اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے جہنم کی پوچ حدیث سے شروع کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہی گا اے آدم حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے حاضر ہوں اے رب جس کے ہاتھ میں بلائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم کی پوچ کو نکالو وہ کہیں گے جہنم کی پوچ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا ہزار میں سے نو سو ننان میں یعنی ہزار میں سے نو سو ننان میں جہنم کی پوچ ہے یہی وہ پریشانی کا وقت ہوگا جب بچہ بوڑا ہو جائے گا اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ تمام لوگ مدہوش دکائی دیں گے حلانکہ در حقیقت وہ مدہوش یا متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے اس حدیث میں ہزار میں سے نو سو ننان میں کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ جہنم میں ہوں گے یا جائیں گے اب یہ والا مسئلہ گیا تو بھئی ظاہری بات ہے دل دہلانی والی بات ہے کہ ہم کس طرح بچیں گے تو اس پہ ایک خوشخبری والا حدیث سناتا ہوں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے جب یہ حدیث عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پرمائی تو صحابہ گبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کی رسول اب کیا امید ہے بلا ہزار میں سے یعنی ہزار میں ایک شخص معلوم نہیں وہ کون ہوگا یعنی ہزار میں سے ایک شخص جنت جائے گا نو سو نانان میں جہنم میں جائیں گے یہ تو بہت ہی مشکل لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا یعنی گبراو نہیں یا جوج وما جوج کی کافروں کا شمار کرو تم میں سے ایک کے مقابل ان میں سے ہزار پڑتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھ کو تو یہ امید ہے کہ سارے بحشت والوں میں آدھے تم لوگ ہوں گے یعنی میری امت ہوگی سبحان اللہ کیونکہ تمہاری نزبت دوسری امتوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے کالے بیل کے کال میں ایک سپید بال ہو اللہ اکبر یعنی آپ کو تعداد میں اتنی کم ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت آدھی آپ لوگوں سے بردی جائے گی بہت ہی خوشخبری والی حدیث ہیں اور اللہ کرے کہ ہم جنت والوں میں سے ہوں اچھا یہ بات چلتی رہی گی یہ جہنم والی اتنے میں جنت اور جہنم کی لڑائی کا سماح ہو جائے گا اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم میں لڑائی ہوگی جہنم کہی گی میرے اندر متکبرین یعنی تکبر کرنے والے اور جبر و قوت والے داخل ہوں گے جنت کہی گی میرے اندر گرے پڑے اور کمزور ہی داخل ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ جنت سے پرمائے گا بے شک تم میری رحمت ہو تمہاری ذریعے سے میں اپنے جس بندے پر چاہوں گا رحم کروں گا اور جہنم سے پرمائے گا تم میرا عذاب ہو تمہاری ذریعے میں اپنے جس بندے کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور تم میں سے ہر ایک کو بر دوں گا جہنم نہیں بری گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا ایک پیر ڈالنے لگے گا پھر وہ کہی گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور اس وقت بر جائے گی یعنی جہنم تب بر جائے گی اور اس کا باز باز سے مل جائے گا جو خالی جگہ ہیں اور اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور جنت کیلئے اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کر دے گا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جہنم نہیں بری گا تو اللہ عز و جل اپنا پاؤں مبارک جو ہے نا اس میں ڈالنے لگے گا تو وہ کہی گا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور اسی ایکشن کے وجہ سے وہ بر جائے گی جہنم بر جائے گی اب جنت جو ہے وہ بھی خالی رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یعنی جنتی جنتی لوگ ہیں وہ جنت میں جا چکے ہوں گے جنت پھر بھی خالی رہی گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پر کرنے کے لیے اور مخلوق پیدا کرے گا مطلب اور لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا یہ حدیث رواہ البخاری کی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچائی اور اپنی وسیع رحمت کے برکت جنت میں داخل کر دے آمین